وزیر آزم کی کرسی پر کون بیٹھے گا؟ نئے قائدے ایوان کے انتخاب کے لیے قومی سیملی میں ووٹنگ کل ہوگی کاغذات نامزدگی آج دوپہر دو بجے جمع کرائے جا سکتے ہیں جانچ پر تال تین بجے ہوگی شہبہ شریف نون لیگ اور اتحادیوں کی جانب سے وزیر آزم کے امیدوار نامزد عمر ایوب سنی اتحاد کانسل کے امیدوار ہوں گے سادہ اکثریت کے لیے ایک سو انتر ووٹ درکار ہیں صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ نو مارچ کو ہوگی الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کے شیڈیول کی منظوری دے دی کاغذات نامزدگی آج دن بارہ بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں جانچ پر تال چار مارچ کو ہوگی پیپلز پارٹی نے آسیف علی زرداری کے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کا شیڈیول جاری کر دیا صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ نو مارچ کو ہوگی صدارتی انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے کروایا جائے گا اگلا صدر کون ہوگا صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ نو مارچ کو ہوگی شیڈیول کے مطابق کاغذات نامزدگی دو مارچ کو دوپہر بارہ بجے تک جمع کروائے جا سکتے ہیں جبکہ کاغذات نامزدگی کی جانج پرتال چار مارچ کو صبح دس بجے کی جائے گی کاغذات نامزدگی پانچ مارچ کو دوپہر بارہ بجے تک واپس لیے جا سکیں گے اور اسی روز دوپہر ایک بجے امیدواروں کی فیرست آویزہ کی جائے گی صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ صبح دس بجے سے دوپہر چار بجے تک جاری رہے گی صدارتی انتخابات آئین کے آرٹیکل اکتالیس اور شیڈول ٹو کے تحت کروائے جائیں گے صدارتی انتخاب کے لیے الیکٹورل کالج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور چاروں صبائی اسمبلیوں پر مشتمل ہے مجلسے شورا کے ارکان پارلیمنٹ ہاؤس صبائی اسمبلیوں کے ارکان متعلقہ اسمبلیوں میں پولنگ میں حصہ لیں گے کوئی بھی رکنے پارلیمنٹ یا صبائی اسمبلی صدارتی امیدوار کا تجویز اور تاہید کنندہ ہو سکتا ہے صبائی اسمبلیوں میں ووٹوں کا شمار فارمولے کے تحت ہوگا امیدوار کے حاصل کردہ ووٹوں کو سب سے چھوٹی اسمبلی کی مجموعی نشستوں سے ضرب دے کر متعلقہ صبائی اسمبلی کی مجموعی نشستوں سے تقسیم کیا جائے گا فارمولے کے تحت پلوچستان اسمبلی کے بھی ہر رکنکار ڈالا گیا ووٹ شمار کیا جائے گا دو یا دو سے زائد امیدواروں کے ووٹ برابر ہونے پر قرآن دازی کی جائے گی صدر کے الیکشن کے لیے آصف زرداری کے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گے جو صبح جمع کروائے جائیں گے آصف زرداری کو نون لیگ استقام پاکستان پارٹی اور کاف لیگ کی حمایت حاصل ہے جبکہ ایمکی ایم کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جماعت آصف زرداری کو ووٹ نہیں دے گی ایاز صادق قومی اسمبلی کے سپیکر اور غلام مصطفیٰ شاہ ڈیپٹی سپیکر منتخب ہو گئے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ایاز صادق دی ایک سو نیدانوے سنیت حاد کانسل کے آمیر ڈوگر نے ایک آنوے ووٹ حاصل کیے ایک ووٹ مسترد پیپس پاتھی کے غلام مصطفیٰ شاہ ڈیپٹی سپیکر بنے سنیت حاد کانسل کے جنید اکبر کو بانوے ووٹ ملے جمعیت علمہ السلام کے ارکان کا انتخابی عمل کا بائیک آٹ گر اتحادی جماعتوں کے امیدوار سردار آیا ساتھ ایک سو نیدانوے ووٹ لے کر سپیکر منتخب ہوئے ان کے مقابل سنیت حاد کانسل کے امیدوار آمیر ڈوگر نے ایک آنوے ووٹ حاصل کیے دوستو اکانوے ووٹ ڈالے گئے جمعیت علمہ السلام کے ارکان نے انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیا تاعت کانسل اور آزاد نیمبران نے احتجاز کرتی ہوئی سپیکر دائس کا گھیراو کر لیا نارے بازی کے باعث ایوان مشکل مندی بن گئے لگے قائد نواز شریف کی ایوان میامت پر نونی کے ارکان نے ان کی حمایت اور سنیت اتحاد کانسل کے ارکان نے مخالفت میں نارے لگائے مجھر پرویز عشرف نے نارے سپیکر قومی عسیل میلی سردار آیاء صادق سے اہدے کا حلف لیا حلف اٹھانے کے بعد آیاء صادق نے سپیکر قومی عسیل میلے کی ذمہ داریاں سنبھالیں سپیکر آیاء صادق نے کہا کہ ہمارے بچوں کا مستقبل پاکستان کے ساتھ جھوڑا ہے سیاسی وابستگیوں سے ہڑ کر ملک کا سوچنا ہے ہمارے بچوں کا مستقبل پاکستان سے جھڑا ہوا ہے ہمیں قربانی دینے دینی پڑے گی اپنے روشن مستقبل کے لیے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے ڈاپٹر سپیکر کے انتخاب کے لیے دو سو نواسی ووٹ ڈالے گئے پیپلز پارٹی اور نونلی کے مشتر کا امید راہ غلام مصطفی شاہ ایک سو ستاندے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ان کے مدد مقابل سن اتحاد کاؤنسل کے جنید اقبر نے باندے ووٹ حاصل کیے عمر ایوب کہتے ہیں جب ہاؤس ہی مکمل نہیں تو سپیکر کا الیکشن کیسا اس وقت اجنبی ارکان فارم سنتالس کی وجہ سے ایوان میں موجود ہیں قومی سمبلی میں اظہاریں خیال کرتے ہوئے بولے کہ یہ ایوان نامکمل ہے یہاں گھس بیٹھیے موجود ہیں جالی منڈٹ لے کر آنے والے سپیکر کے انتخاب میں حصان نہیں لے سکتے یہاں پہ آپ کے ہاؤس میں گھس بیٹھی آکے بیٹھے ہو یہاں پہ آکے جالی منڈٹ لے کرتے ہیں وہ کیسے اس مقدس آوان میں آکے ووٹ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ہاؤس آپ کا کمپلیٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ آپ کا سپیکر کا الیکشن نامکمل آپ کا دیپیٹی سپیکر کا الیکشن نامکمل آپ کا پرائم منسٹر کا الیکشن نامکمل یہ ہاؤس ہم لوگ کیسے چلا سکتے ہیں جناب سپیکر یہ کوئی اپنی مانمانی تو نہیں ہے یہ کوئی آرو کی مرضی تو نہیں ہے وہ فارم فورٹی سیون میں گوگی مارے تو پینتیس ہزار کو ایک لاکھ پینتیس کر دے جو چوری کرتا ہے تو صبح کے وقت اس کا چہرہ دکھاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے یہاں پہ ان کے چہرے دیکھنے سر ان کو پتہ ہے کہ ہم نے چوری کر کے یہاں پہ آئے اور ان کے چہرے آمیر ڈوگر کہتے ہیں فارم سنتالیس کے ذریعے ہماری منڈٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا آٹھ فروری کو الیکشن نہیں سیلیکشن تھی ہماری ووٹرز نے انتخابی نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر مہر لگائی ہماری خصوصی نشستیں واپس دی جائیں کل کا سیشن تازیتی سیشن تھا احتجاج کے ساتھ یہ الیکشن لڑا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایوان کا حصہ بنیں اور اس ایوان کو باوقات بنائیں میں سنگل پارٹی ہوں اور آپ سات پارٹی ہیں آٹھ فروری کو پاکستان کی غیور عوام نے ان نشانوں کو جو کوئی بینگن تھا کوئی ڈھول تھا کوئی جوتا تھا کوئی گھڑیال تھا ڈھونڈ ڈھونڈ کے مور لگائی پھر کیا ہوا ایک الیکشن نو فروری کو ہوا آپ کی قیادت جانتی ہے کہ فارم فارٹی سیون کے ذریعے ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اسی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہم سے چھینی گئیں میرے سمیت اس ایوان میں ان ممبران میں سے کوئی ایسا ممبر نہیں ہے جس پہ کم از کم دس مقدمات نہ ہوں آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہ سب کتابی باتیں ہیں اس ملک میں میٹر وو کرتا ہے ووٹ ڈالنے والے نہیں ووٹ گننے والے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ ووٹ ڈالنے والوں کے منڈیٹ کا یہاں نہ لحاظ کیا گیا نہ اترام کیا گیا اگر یہی ڈراما کرنا تھا تو اس قوم کا پچاس ارب روپے خرچ کرنے کی کی ضرورت جناب سپیکر یہ الیکشن نہیں تھا یہ سیلیکشن تھی اور یہ سیلیکشن آکشن کے ذریعے کی جا رہی تھی ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں پہلے جو ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا وہ منڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے آج بھی ان کے حلقوں میں گنتیاں کرائی جا رہی ہیں ری کاؤنٹنگ کرائی گئی بتائیں ہم کہاں جائیں کس کو فریاد محمود خان اچکزی کہتے ہیں پاکستان کی سیاست یہ ہو گئی ہے جو بکتا ہے وہ وفادار ہے ملک میں یہ حال ہے کہ کوئی کسی کو بات نہیں کرنے دیتا جو ہمارے ملکیاں ان کو مانتا ہے اسے سیلیوٹ کریں گے قوم اسیملی میں اظہارے خیال کرتے ہوئے بولے پارلیمان کے والا دستی کو پی پی نون لیگ پی ٹی آئی سمیت سم مانتے ہیں تو چار قراردادیں منظور کرالیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اسے بدلنا غداری ہے بانی پی ٹی آئی کے نمائندے عوام کی طاقت سے پارلیمنٹ میں آگئے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں جن ججز نے مارشل لوگ کی حمایت کی ان کی تنخواہیں بھی واپس لے جائیں پارلیمنٹ کا حال یہ ہے اتنے چارچ پارلیمنٹ کوئی کسی کو بات کرنے نہیں دیتا کوئی کسی کی بات نہیں سنتا یہ ہاؤس پاکستان بائیس کروڑ انسانوں کی نمائندہ ہاؤس ہے اس کو لوگ بکھرہ منڈی بنانا چاہتے ہیں اس کو لوگ بیچنے یعنی پاکستان کی سیاست یہ ہوئی ہے جو بکتا ہے وہ افادار جو خریدتا ہے وہ افادار جو یہ کام نہیں کتا وہ افادار یہ پارلیمنٹ پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا چشمہ ہوگی یہ بنائے گی کوئی بری بات بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی مانتی ہے یہ بات نواز شریف مانتا ہے یہ یار لوگ مانتے ہیں ابھی یہ ریزولوشن پاس کر دیں ہر اس جج کو امسلام کریں گے عمران خان جیل سے کرے گا ذاتی عمرہ کے لوگ کریں گے جو جج جو سیاسی کرکن جو سیاسی لیڈر ہمارے اس آئین کا اترام کرتا ہے اس کو امسلوٹ کرتے ہیں پاکستان بننے سے لے کر اب تک جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی جاری ہے یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرے پیپلز پارٹی کے بہترین وکیل مسلم لیگ کے بہترین وکیل عمران خان کی پارٹی کے بہترین وکیل بیٹھ کے ریزولوشن فرام کرے کہ جن جن ججو نے آئین کا دفاع کرتے ہوئے مرشلاؤں کا ساتھ نہیں دیا دیشت بڑی کلیر دا ہیروز آف تکنسٹیوچن اور جن وکیلوں نے جن ججو نے مرشلاؤں کی حمایت کی تھی ان سے تنخواہیں واپس کر کے انہیں نوکرین سے نکال دینا